اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج اپنے یوٹیوب چینل فارمہب پر بٹیر فارمنگ کے مطلق ایک نیکسٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں آج چوزہ سات دن کا ہو گیا ہے اور انہیں بروڈر سے باہر نکال دیا گیا ہے بروڈنگ کے مطلق ہماری ایک تفصیلی ویڈیو پہلے ہی چینل پر بنی پڑی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پارٹس بنایا جاتے ہیں اور ایک ایک ہزار جو برڈ ہوتا ہے ان کو الگ الگ سے رکھا جاتا ہے تاکہ جو ان کی ہیٹ ہے وہ اچھے طریقے سے مینٹین ہو سکے آج جب یہ سات دن کا ہو گیا ہے تو اسے ان بروڈر سے باہر نکال دیا گیا ہے اور اس طرح کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پانی کے برطن وہ بلکل نیچے زمین پر پڑے ہوئے تھے لیکن اس زفا کیا کیا ہے کہ ان برطنوں کے نیچے جو پانی والے بڑے برطن ہوتے ہیں ان کے ڈھکن اتار کر ان کو الٹا کیا گیا ہے اور ان برطنوں کو اس کے اوپر رکھا گیا ہے تاکہ پانی کے جو برطن ہے یہ تھوڑے سے انچے ہو جائیں اور جو چوزے ہیں وہ جو پانی ہے ایزیلی پی سکیں باقی وہی چیزیں ہیں بٹیر فارمنگ میں جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے وہی بڑا مطلب محنت والا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں محنت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی پہلے ہفتے آپ کو چوزے کے اوپر رہنا پڑتا ہے اس کی ہیٹ پوری کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو چوزے ڈون ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد جو موٹیلٹی کا لیول ہے وہ لو ہو جاتا ہے موٹیلٹی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ جو چوزہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہیلتھی ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور دورنا شروع کر دیتا ہے اس لئے آپ نے میکسیم ایک ہفتہ جو انہیں بروڈر کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بروڈر سے باہر نکال دینا ہے اگر آپ بروڈر سے باہر نہیں نکالیں گے تو اس کے لئے جو جگہ ہے وہ کم ہوگی اور جو اس کی گروتھ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جب آپ اس طرح اسے کھلا جھوڑیں گے تو جو گروتھ ہے چوزے کی وہ تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گی اور چوزہ بالکل جیسے یہ سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح ہیلتھی نظر آئے گا آپ گرمی کا جو موسم ہے وہ اب ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور جو بٹیر فارمنگ کا کام ہے یہ اب تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور مارج تک جو اس کا روج ہے وہ فل رہے گا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ فارمنگ کرتے ہیں ایک تو وہ لوگ جو پرمنٹ بٹیر فارمنگ کرتے ہیں وہ اس کاروبار سے جڑے رہتے ہیں لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسٹ ایک سیزن لگاتے ہیں جیسے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوپن کھیلتے ہیں اوپن کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا چوزہ کھریدتے ہیں اس کے بعد اسے پھالتے ہیں اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے مارکٹنگ کرتے ہیں اپنے کسٹمر ڈونڈتے ہیں اور ہائی پرائز پہ اسے سیل کرتے ہیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ اتنی کوسٹ والا کام نہیں ہے تھوڑے پیسوں میں آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ اس سے جو نفع ہے وہ کما سکتے ہیں اگر آپ کو بٹیر کا چوزہ چاہیے ہوگا تو ڈسکرپشن کے اندر نمبر دیا ہوا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے جو چوزہ ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بٹیر فارمنگ کے مطلق اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر جو باقی ویڈیوز ہیں ان کے لنکس دیئے ہوئے ہیں آپ تفصیلاً ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں جن ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ سویڈیو